بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بہن بھائیو بزرگو آج کی ویڈیو یہ ہے کہ جب بچوں کو یا بڑوں کو بہت زیادہ بخار ہو جائے تو ہمیں فوری طور پہ کیا کرنا ہے جب بخار ایک سو چار سے زیادہ ہو جائے گا چھوٹوں میں بڑوں میں تو ان کی بڑڈی کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں خصوصی طور پہ بچوں میں ہماری بڑڈی کا نورمل ٹمپریچر ہے 98.6 یا 37 سینٹی گری جب ہماری بڑڈی کا ٹمپریچر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ ہماری بڑڈی میں کوئی جراسیم داخل ہو گیا ہے جب بڑڈی میں جراسیم داخل ہو جاتے ہیں وہ زندہ چیز ہیں وہ کچھ کیمیکلز پیدا کرتے ہیں جس سے ہماری بڑڈی کے فنکشن خراب ہو جاتے ہیں ہمیں درد تکلیف شروع ہو جاتی ہے جب بھی جسم کا درجہ حرارت ایک سو چار سے زیادہ ہو خصوصی طور پہ بچوں میں تو انہیں جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں ایک بہت پریشان کن اور خوفناک صورت سمجھی جاتی ہے ولدین بے شمار پریشان ہوتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے ہم اسے بخار اتارنے کی کالپول پیرسٹامول یا بروفن کی دعائی کھلا دیں اور ہمیں آدھا گھنٹا تقریبا انتظار کرنا چاہیے اگر آدھے گھنٹے میں بخار نہیں اترتا آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تو آپ ایک سو چار کے بعد اسے تازے پانی کی پٹیاں کرنے شروع کر دیں کوئی ایک کپڑا لیں رف کے سبکہ ساف سترا اسے پانی میں بھگویں اس کا پانی نچوڑنا نہیں ہے اس کا سر بازو ٹانگوں کو اس کپڑے سے گیلا کرنا شروع کر دیں یہ عمل آپ نے پندرہ سے تیس منٹ تک کرنا ہے اس عمل کرنے سے بچے اور بڑے کے بخار میں کافی سارا افاق کا انشاءاللہ ہو جائے گا ایک بات آدھ یاد رکھئے گا اگر بچوں کو بخار میں جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں اس میں خوف زدہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ایک نارمل فنومینہ ہے ایک نارمل نظام ہے یہ مرگی ہرگز ہرگز نہیں ہے مرگی کے جھٹکے اگر ہوں گے تو اس میں بخار نہیں ہوگا اور اگر بخار میں بچے کو جھٹکے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بہت تیز بخار ہے جو اسے جھٹکوں کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے اس لیے آپ بھائیوں بہنوں بزرگوں جب بھی تیز بخار ہو ایک سو چار سے اوپر تازے پانی کی پٹیاں شروع کر دیں اس میں برف ہرگز نہیں ڈالنی تازے پانی سے مراج یہ ہے ٹینکی کا پانی گرم پانی نہیں ہونا چاہیے اگر گرمی ہیں تو پھر آپ نہا بھی سکتے ہیں